سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا جسٹس ریٹائرڈ مزاہی نکوی کے خلاف کاروائی فوری ختم نہ کرنے کا فیصلہ حق کے دفاع بھی دے دیا گیا مزاہی نکوی کل خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں چیپ جسٹس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پورے ادارے کے ساکھ کو تباہ کرتے اور استیفہ دے جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں پورا پاکستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے کوئی تو فائنڈنگ دینی ہے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ریجسٹرار آفیس کا منسلک دستویز پڑے جانے کے قابل نہ ہونے کا اطراز الیکشن کمیشن کو اپیل واپس کر دی عدالتی حکم کے باوجود انتخابی نشان نہ ملنے پر پی جائے بھی پیشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی توہین عدالت کی درخواست دائر کل سامات ہوگی کوئی الیکشن جیل سے بچنے تو کوئی نکلنے کے لیے لڑا ہا ہے پنجاب میں ان جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے پورے پاکستان کو دکھائیں گے پنجاب میں بھٹو زندہ ہے بلاول بھٹو کا تانگلیہ والا میں جلسے سے خطاب کہا آپ نے ایک بار پھر جیالہ وزیراعظم بنانا ہے اسپتال یہاں بنوا دیں گے تاکہ علاج کے لیے لندن نہ جانا پڑے وسیم اکرم پلس کرپشن میں ڈبل پلس عثمان بزدار کے احساسے پانچ سل پہلے صرف سات لاکھ باسٹ ہزار دو ہزار چوبیس میں پچپن کروڑ تک پہنچ گئے ارازی میں پنتالیس سو کنال کا اضافہ دو کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں بھی وسیم اکرم پلس کے نام گولڈ اور مویشیوں کی مالیت ساڑھے تین کروڑ نیب زرائی کے مطابق عثمان بزدار پر اربو روپے کے خورت برد کا الزام سابق وزیراعلا پنجاب نے فراغوگی کے ذریعے یہ گھپلے کیے بانی پیٹھائی کی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل کو منظور کر لیا گیا اسلامباد ہائی کٹ نے چودہ دسمبر کے بعد کی کارروائی کل ادم قرار دے دی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سائفر کیس میں حکم امتناب بھی ختم کر دیا فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کی تحقیقات خواج آسف نے بیان ریکارڈ کرا دیا ایکس پوسٹ میں سابق وزیر دفاع نے کہا کمیشن کی کارروائی اوپن ہونی چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ ملک کے ساتھ پیچھتر سال میں کیا کھل بار ہوا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں دہشت گرد بزدل ہیں چھپ کر حملے کرتے ہیں جرت ہے تو اپنی بلوں سے باہر نکلیں سامنے آ کر لڑیں یہ دس حملے کریں گے ہم ہزار بار جواب دیں گے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا واضح پیغام کہا لوگ کہتے ہیں سخت باتیں نہ کریں کیا کریں پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں جب تک سانس ہے ایسی ہی باتیں کریں گے جو ہمارا قانون نہیں مانتا یہاں سے چلا جائے پاکستان ٹی ٹی پی سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا افغان حکومت سے ہمارے مطالبہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کاراوائی کریں ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا حکومت مولانا فضل رحمان کے دورہ افغانستان کو سپورٹ نہیں کر رہی دنیا کی نظر عالمی عدالت انصاف پر اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست پر سمات تھماس کا کہنا ہے امید ہے عالمی عدالت انصاف کرے گی اسرائیل کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی کئی شہر زلزلے سے لرز اٹھے لاہور پشاور مالکن سوات گجرات اور گجرہ والا میں جھٹکے شدت چھے ریکارڈ کی گئی گہرائی دو سو تیرہ کلومیٹر مرکز ہندو کش افغانستان ریجن تھا